دوسرا کرنے کا کام اس مہینے میں روزے رکھنے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں یعنی مہینے کے اعتبار سے محرم کے روزے افضل ہیں رمضان کے بعد ویسے تو ذو الحج کے پہلے عشرے میں تو سارے عوال افضل ہیں لیکن وہ صرف پہلے دس دن کی بات ہے اور یہاں کیا ہے پورے مہینے کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے یعنی کمپلیٹ نہیں کیا محرم کو اس سے اس مہینے کے روزوں کی ترغیب تو ملتی ہے لیکن پورے مہینے کے روزوں کی پابندی نہیں خصوصاً آشورہ کا روزہ دسویں تاریخ کا روزہ جب آپ سے اس دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ روزہ گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یعنی پچھلے محرم سے لے کے اب تک کے جو گناہ ہوں گے وہ انشاءاللہ معاف ہوں گے صغیرے گناہوں کی طرف اشارہ دس تاریخ اس مہینے کی وہ خاص طور پر بہت اہم ہے روزے کے عجر و ثواب کی اعتبار سے لیکن ہمارے ہاں عموماً آشورہ کا دن عزت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں منائے جاتا ہے وہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو بعد بھی پیش آیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی اس دن کی بڑی اہمیت ہے یہود اس دن کے بارے میں کہتے تھے یہ ایک اچھا دن ہے بخاری میں آتا ہے یہ بڑی عظمت والا دن ہے تو دسوی محرم کیا ہے اچھا اور عظمت والا دن ہے یہ کعبہ کو غلاف پہنانے کا دن ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہتی ہے کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس روز کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا یہ یہود کی عید کا بھی دن ہے ابو موسیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا یہودی آشورہ کے دن کو بطور جشن بناتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم از دن روزہ رکھو کیونکہ انہیں حیران سے نجات ملی تھی اس دن تو اس کی یاد میں وہ اس کو خوشی کا دن بنا کر بناتے تھے یہ ان کی عورتوں کے سجنے اور بننے کا دن تھا یعنی اس دن وہ خوب تیار ہوتی تھی کیونکہ جشن کا دن ہوتا تھا جسے ہم لوگ عید کے دن کرتے ہیں ابو موسیٰ سے روایت ہے یہ صحیح مسلم کے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل خیبر یوم آشورہ کا روزہ رکھتے تھے وہ اسے عید کا دن قرار دیتے تھے اور اس دن اپنی عورتوں کو جبرات اور بہترین لباس پہناتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو یعنی وہ لوگ عید بناتے ہیں تو تم کیا کرو روزہ رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یقیناً آشورہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے یعنی خاص دنوں میں سے تو جو چاہے اس دن روزہ رکھے جو چاہے چھوڑ دے یعنی نفلی روزہ ہوگا فرض نہیں ہے رمضان کی روزے فرض ہونے سے پہلے یہ فرض تھا ابن عباس کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آشورہ کے دن اور رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی دن کو افضل سمجھ کر آپ نے اس دن کا روزہ رکھا ہو یعنی اس دن کو افضل سمجھا اب آپ کہیں گے کہ وہ جو نو ذل حج والی بات ہے کہ وہ دو سال کے گناہوں کی معافی ہیں تو اس دن آپ حج کر رہے تھے اور حج کرنے والے نو تاریخ کو روزہ نہیں رکھتے تھے یہ نجات کا دن اور شکر کے روزے کے طور پر یہود کے ہاں مشہور تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہاں کے لوگ ایک دن یعنی آشورہ کا دن روزہ رکھتے ان لوگوں نے بتایا یہ بڑی عظمت والا دن ہے اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی قرآن مجید میں پڑھا نا آپ وَإِسْنَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوْا لَذَابِ فِذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِی ذَلِكُمْ بَلَا أُمِّن رَبِّكُمْ عَظِيمُ تو اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا یعنی سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا آپ نے فرمایا میں موسیٰ سے ان کی نسبت زیادہ قریب ہوں یعنی یہ پیغمبروں کی اطاعت نہیں کرتے اور ان کا حق ادا نہیں کرتے موسیٰ علیہ السلام مجھ سے زیادہ قریب ہیں تو آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا دور نبوی میں بچے بھی آشورہ کا روزہ رکھتے تھے بچے بھی روزہ رکھتے تھے ربیہ بنت معویس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کی صبح انصار کے گاؤں میں کہلا بیجا جس نے صبح اس حال میں کی ہو کہ روزہ سے نہ ہو تو وہ اپنا باقی دن پورا کر لیں یعنی درمیان میں بھی روزہ کی نیت کی جا سکتی ہے نبی روزہ کی اور جو شخص روزہ دار ہو تو وہ روزہ رکھے یعنی جسے نیت کر لی ہے وہ پورا کرے ربیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے ہم انہیں اون کا ایک کھلونہ دے کر بہلائے رکھتے جب کوئی کھانے کیلئے روتا تو وہی دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آجا یہ تربیت ہے نا ٹریننگ ہے تو ضروری نہیں کہ ہر وقت جب بچہ روزہ اس کو ضرور دودھ دیا جائے یا کھانے کو دیا جائے تھوڑی دیر روڑے بھی دیا جائے یا بہلا دیا جائے اس دن کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے جابر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہمیں اس کی ترغیب دیتے اور اس موقع پر ہماری نگرانی فرماتے یعنی رکھا ہے کہ نہیں اس کے بعد جب ربزان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے ہمیں نہ حکم دیا نہ منع کیا اور نہ اس موقع پر ہماری نگرانی کی یعنی نفلی روزہ ہو گیا مستحب ہو گیا حضرت عاشرہ سے روایت ہے کہ جاہلیت کے ایام میں آشورہ کے دن کا روزہ رکھا جاتا تھا جب اسلام آ گیا تو اب جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن کے روزے کا ارادہ کیا یعنی نو اور دس کا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم آشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے ارز کی اللہ کے رسول یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم نوے دن روزہ رکھیں گے کہا اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفاق پا گئے تو افضل کیا ہے دو دن کا رکھ لیا جائے نو اور دس کا اور نو محرم جو ہے بعض کے نزدیک نو اور بعض دس دونوں کو آشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے پہلا عشرہ ہے نا اس میں نہیں گیارہ والی روایت ضعیف ہے یعنی بعض کہتے ہیں دس اور گیارہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ گیارہ تاریخ کے روزے کی روایت ضعیف ہے اصل میں نو اور دس ہی ہے ابن القیم کہتے ہیں کہ ابن عباس کا یہ کہنا تم محرم کا چاند دیکھو تو گنتے رہو اور نوی تاریخ کے دن کی صبح روزے کی حالت میں کرو اس سے مراد یہ نہیں کہ آشورہ نوی تاریخ کو کہتے ہیں بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ دسوی سے پہلے نوی کا روزہ بھی رکھو کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو روزہ رکھوں گا تو یہ ایک طرح سے آپ کی سنت ہو گئی کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں خود صحابہ کو ترغیب دلائی بچے چلیں اگر دو نہیں رکھ سکتے تو ایک تو رکھوائیں اور یہ جو الفاظ ہے نا سلسلت الحادیث الزعیفہ کے کہ اگر میں زندہ رہا تو یومِ آشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھنے کا حکم دوں گا یہ روایت ان الفاظ سے منکر کرتا یعنی اس کا انکار کیا گیا ہے اس کی سنت ضعیف ہے اسی طرح ابن عباس کا بھی ایک کال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو تو اس طرح کہ ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ رکھو تو اس کی سنت ضعیف ہے اس لئے بعد والا نہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ نو اور دس دنوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے کیونکہ آپ کا آخری حکم یہی تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو نومی کا بھی ساتھ رکھوں گا تو زیادہ افصل کیا ہے ویسے تو پورے مہینے میں روزہ رکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو گیارمی کا ساتھ رکھ لیں تین کٹھے رکھ لیں لیکن وہ جانا فضیلت والی بات اور مستحب ہونے والی بات وہ نو ہی کی ہے